سمسکر میں ہوں شیلیندر پریرہ کانیوں میں آپ سبی کا سواگت ہے کہا گیا ہے دان کیے سے جائے دکھ دور ہوئے سب پاپ ناتھ آ کر دوار پہ دور کرے سنتا جی ہاں لوگ کہتے ہیں کہ آج ہم نے بھنڈارے میں بھوجن کروایا آج ہم نے یہ بانٹا آج ہم نے وہ دان کیا کیا کسی کو کچھ دینے کی شکتی ہم میں ہے نہیں ہم دیتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ جس کو کچھ دیا تو میں نے دیا دان وست گیاں یا تک کی اپنے بچوں کو بھی جو کچھ دلاتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے دلایا لیکن کیا یہ واسطوک ہے نہیں آج جس کہانی کو لے کر میں آپ کے سامنے آیا ہوں اس کہانی کا شیرسک ہے نمیت ہونے کا گھمنڈ کیسا ایک لکڑ ہرا رات دن لکڑیاں کاٹتا مگر کٹھو اور پریسرم کے باوجود اسے آدھا پیٹ بھوجن ہی مل پاتا تھا ایک دن اس کی ملاقات ایک سادھو سی ہوئی لکڑ ہارے نے سادھو سے کہا جب بھی آپ کی پربو سے ملاقات ہو جائے میری ایک فریاد ان کے سامنے رکھنا اور میرے کشت کا کاران پوچھنا کچھ دنوں بعد اسے وہ سادھو پھر ملا لکڑ ہارے نے اپنی فریاد کی یاد دلائی تو سادھو نے کہا پربو نے بتایا ہے کہ لکڑ ہارے کی آئیو ساٹھ ورس ہے اور اس کے بھاگ میں پورے جیون کے لیے صرف پانچ بوری اناج ہے اس لئے پربو اسے تھوڑا تھوڑا اناج دیتے ہیں تاکہ وہ ساٹھ ورس تک جیویت رہ سکے سامنے بیتا سادھو اس لکڑ ہارے کو پھر ملا تو لکڑ ہارین کا ریسیور اگر آپ جب بھی آپ کی پربو سے بات ہو تو میری ایک فریاد ان تک پہنچا دینا وہ ہے میری جیون کا سارا اناج ایک ساتھ دے دے تاکہ کم سکم ایک دن تمہیں بھر پر بھوجن کر سکوں انگلے دن سادھو نے کچھ ایسا کیا کہ لکڑ ہارے کی گھر ڈھیڑ سارا اناج پہنچ گیا لکڑ ہارے نے سمجھا کہ پربو نے اس کی فریاد قبول کر اسے اس کا سارا حصہ بھیج دیا ہے اس نے بینا کل کی چنتہ کیے سارے اناج کا بھوجن بنا کر فقیروں اور بھونکوں کو کھلا دیا اور خود بھی بھر پیٹ کھایا لیکن انگلی صبح اٹھنے پر اس نے دیکھا کہ اتنا ہی اناج اس کے گھر پھر پہنچ گیا اس نے پھر گریبوں کو کھلا دیا پھر اس کا بھنڈار بھر گیا یہ سلسلہ روز روچل پڑا اور لکڑ ہارا لکڑیاں کاٹنے کی جگہ گریبوں کو کھانا کھلانے میں ویست رہن لگا کچھ دن بعد ہوئے سادو پھر لکڑ ہارے کو ملا تو لکڑ ہارے نے کہا رشیور آپ تو کہتے تھے میرے جیون میں صرف پانچ بھوری اناج ہے لیکن اب تو ہر دن میرے گھر پانچ بھوری اناج آ جاتا ہے تب سادو نے سمجھایا تم نے اپنے جیون کی پروان نہ کرتے ہوئے اپنے حصے کا اناج گریب و بھونکوں کو کھلا دیا اس لیے پربو اب ان گریبوں کے حصے کا اناج بھی تمہیں دے رہے ہیں پینے کتات پر کسی کو کچھ بھی دینے کی شکتی ہم میں ہے ہی نہیں ہم دیتے وقت یہ سوچتے ہیں جس کو کچھ دیا تو میں نے دیا دان وست گیان یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بھی کچھ دیتے دلاتے ہیں کہتے ہیں میں نے دلایا پرانتو واسوکتہ یہ ہے یہ ہے ان کا اپنا ہے آپ اس سے پرماتما نے نمیت ماتر بنایا ہے تاکہ آپ ان تک ان کی ضرورتیں پہنچا سکیں تو نمیت ہونے کا گھمنڈ کیسا کیونکہ کہا گیا ہے دان کیے سے جائے دکھ دور ہوئے سب پاپ ناتھ آ کر دوار پر دور کرے سنتاب ساتھیوں کہانی کیسی لگی ایسی کہانی کو سننے کے لیے آپ ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمیٹ کریں ایوم سیئر بھی کریں ہنوات